اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی و دوستو اور میری عزیز بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں ملاحظہ کیا ہے کہ آج جو ہے میں درود پاک کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اللہ پاک کو جو ہے درود پاک پڑھنے والی زبانیں بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی سونی لگتی ہیں جو بندہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے سارے غم دور فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کے پچھلے جو زندگی کے گناہ بھی ہے وہ بھی معاف فرما دے گا میرے معذر سامعین اور ناظرین ایک بندے نے بتایا کہ میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیہ تھی بہت زیادہ مسائل تھے اور وہ جو ہے دور نہیں ہو رہے تھے مجھے ان کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر میں نے جو ہے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور میرے زانہ صبح اور شام کو درود پاک پڑھنے لگیا وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے کچھ ہی دن یہ عمل شروع کیا تھا کہ میرے مسائل جو ہے میں دور ہونا شروع ہو گئے اور میری زندگی شعال ہونا شروع ہو گئی تو میرے پیارے دوستوں درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے خود اللہ پاک نے جو ہے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو ایک اور بندہ بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کر دیجئے وہ جس کے لئے بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بہت جلد قبول فرما لیتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائوں میں اثر بڑھ جائے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی سمر جائے گی بلکہ اگر آپ کوئی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اور اس کے آخر میں بھی تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا کریں اور میں آپ کو جیسے مختلف وضائف بتاتا ہوں تو ان میں بھی میں آپ کو درود پاک پڑھنے کی آپ کو تعقید کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام کے لئے جس وضائف کے لئے جس دعا کے لئے درود پاک پڑھا جائے اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا تو بہت زیادہ سواب ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جمعہ کے دن جتنا ہو سکے درود پڑھنا چاہیے اور جو ہے تمام دنوں میں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ جمعہ تمام دنوں میں جو ہے افضل ہے اس لئے اس دن اس کی زیادہ فضیلت ہوگی اس لئے آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کم سے کم جو ہے سو بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنی پریشانیوں کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے میرے پیارے دوستوں تو آپ جو ہے درود پاک کو اپنا معامول بنا لیں درود پاک پڑھنے کی احادیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی فصیلت آئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم وعلى آل عبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علیٰ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیٰ ابراہیم وعلى آل عبراہیم انک حمید مجید تو یقیناً آج جو ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اس کو لازمی لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنے زیادہ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے آپ کو جو ہے اتنا ہی زیادہ سواب ملے گا تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سواب کی نیت سے شیئر کریں اللہ پاک آپ کو حامین اصر ہو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین